جو آر جی ایسٹی لگ جاتا ہے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا مکملی نور کا نہیں ہم آر جی ایسٹی نہیں لگنا دیں گے اگر لگ جاتا ہے تو ہم اس کی محل بات کریں گے اور یہ جو کہا جا رہا ہے اکسا دلورہ پٹا جاتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ خود جو ہے پانچ ازار ٹیکس پی کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ دس مرتبہ لوگوں کو بتا دیا کہ میاں صاحب اب اپنی کسی کمپنی میں ڈائریکٹر نہیں ہیں شیئرز وہ ان کے نام میں نہیں ہیں یہ دیکھو کہ ان کی کمپنیاں کتنا ٹیکس دیتی ہیں جب ان کے نام میں شیئر ہی نہیں ہے تو ان کے نام سے انکم ٹیکس ایسے جائے گا یہ بڑی آسان سی بات ہے تو یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جتنے شیئرز سے وہ اپنے بچوں بھائیوں و آئیوں کے نام میں ٹرانسور کر دیئے تھے اب ان کے نام میں ان کی کمپنیوں میں کوئی شیئر نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کے نام سے انکم ٹیکس جمع ہو بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو کمپنیاں ہیں وہ کتنا انکم ٹیک دے رہی ہیں کب آپ کو صحیح اندر مجھے ہیں کہ ان کی جو کھر ملکہ بھی کساب کی جگہ پڑے رہے ہیں لیکن یہ پہ سے معاملہ ایسا ہے بات کہ یہ کاربائی پھر ہوتا ہی ہے مہاملہ رہے ہیں مہاملہ رہتا ہے کسی طرح کی دروائی اندار چاڑھن ساتھ اس کو پوری طرح جاگرد ہے تاکہ کل جب کو بات ہو تو کم اصف ریکارٹ پر ہو کے اندار چاڑھن ساتھ نے کراچی فرنس کلب نے فرمان ساتھ کو کساب لے یہ باتیں پہلے سے رکھیں کرتا ہوں کہ ہمارا ان دونوں آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوں کہ دونوں جنہیں بوٹ میرے ہم سکی مضمت کرتے ہیں اور جنہیں پیٹر کے ہم سکی مضمت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ انہیں پسنا چاہتے ہیں ان غرص کامل میں پاس دیکھتے ہیں کچھ لوگ انہیں پسنا چاہتے ہیں انہیں پسنا چاہتے ہیں انہیں پسنا چاہتے ہیں اس کے بعد دن دسمبر کو پلیس پارک نے دیکھتیا ہے دیدرباد میں نمیاری چاہتے ہیں ان کے بعد ہمارے چاہتے ہیں اور چیز واپ صدا کی میں ہماری چاہتے ہیں ان کے لئے چاہتے ہیں ان کے لئے چاہتے ہیں ان کے لئے چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھنے مانا جی پیو خانل شہزاں کو گنام اور جی پیو جامجرور میں سے ہماری تو اس معاملے میں میں خل بار بار وضاحت ہو چکی ہے اس اشو کے اوپر کہ ہماری پارٹی کا بہت واضح موقف ہے کہ ہم کسی طرح بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے بلکہ اس کے برقس ہمارا موقف یہ ہے کہ ریونیو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہو کہ کرپشن کو کنٹرول کیا جائے جو اس وقت ایک بہت بڑی لانت بن کر پاکستان پر آئی بھی ہے جس کے لیے بین الاقوامی ادارے بھی دوسرے ممالک بھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشن بھی اور دیگر ادارے بتا رہے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو کرپشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دوسرا ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہمارا پاس اتنے سارے ادارے ہیں ہزاروں کی تعداد میں عملہ ہے وہ اگر فعال ہو جائے ان سے صحیح کام لیا جائے تو یقینی طور پر ٹیکس بیس کو بہت بڑھا کر اتنا ریوینیو جمع کیا جا سکتا ہے کہ جس میں جی ایس ٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکس سے انفلیشن اور بڑھے گی مہنگائی اور بڑھے گی اور اس میں ہمارے لوگوں کو سخت ترین مسائل ہوں گے ہمارے پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر اور تمام جگہوں پر تمام فورمز پر ایک ہی موقف ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت کرتے رہیں گے